اور یہ میں نے آج سرسید نحمد خان کے بارے میں آج سے کہا ہندوستان میں انکارِ حدیث استقفاءِ سنت کے فتنے کی اصل جڑ سرسید نحمد خان ہے کوئی اور شخص اس قابل تھائی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا اس کی بڑا اونچا مخاب وہ بہت بہت عالم تھا علماءِ دیوبندی جو چھوٹی کے لوگوں ان کا ہم سبق بارہ اب نتیقہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سرسید کا سکول پھر سرسید کا کالج پھر مسلم انیورسٹی یا لگڑ اسی سے جو تعریف حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زرہ کارکن تھے ریدر تھے وہی سیویل سرویسزم میں تھے وہی پاکستان بنا ہے جو یہاں آکے ہو گئے لیانا یہ فتنہ ہمارے باچنے میں بہت گہری جڑے لگا یہ تو جو بعد میں نتائی نکلے وہ تو اور ہے لیکن اس سے پہلے جو نتیقہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام عمد قادیانی نے حادیثِ نبیہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان پڑھے لکھے مسلمان جدیر تاریخ دارتا مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی ندیہ والپیتر نہیں ہوا اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضورت کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتبہ تھا آپ کا جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اس کا جو اقریب اہلو تھا وہ علماء میں آپ نے کیا یہ کبھی رہے ہیں حالانکہ جو ہے کسی شئے کا مقابلہ اس مداد میں جا کرنا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ خاتم خاتم نوہر پنگوٹی یہ وہ جو ایک بے یقینی کی کیسیت کا نہ کر دی اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آدھا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ اور مائے کرام تک پہنچے مڑے پیمانے تک وہ اس پر توجہ کرے تاکہ یہ دریب جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح توبر متعین ہوتا ہے وہ نکتہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور حسانت کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے صرف استطاع بھی نہیں ہوا ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک شیئر چلی آ رہی تھی ایک دگا آ کے ختم ہو گئی ہموار پر اسے پر چلی آ رہی تھی ایک دگا آئی ختم ہو گئی دیکھئے کہ ایک شیئر تدریبیں ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتہ عروج کو پہنچی کلائمکس کو پہنچی پھر ختم ہوئی ضمیر و آتمر کے فرق ہوگا چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں برانہ متقاضیانی نے بڑی خوشیاری کے ساتھ جو بات کہی نبوت روحی یہ تو رحمت ہے رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے اب آؤ آدمی جسے دین کو پڑھا نہ ہو عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لئے اپیلنگ ہیں اور مزدیں اٹھائیں بدمانشتے دیکھو گے حدیث کیا کہتی ہے حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان میں اٹھا دی گئے اور ہمارے رسول ہمارے محبوب وہ برکر دفن ہوگا زمین کے دیچھے کیسے ہو سکتا ہے عام آدمی جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی اور یہ بات آئی گی تو اگر چونکے گا بھائی باتو ٹھیک کرا خضور کا نقبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ آخواب میں اٹھا دی گئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت افید ہوتی ہے ایک اور غلام احمد غلام احمد پرویز اس سے چھوٹے چھوٹے بسنے اٹھائے اب کیونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی احساس کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو اس کی عورات کے لیے مراست میں حصہ نہیں ہے وہ حبا کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے یتیم پوتیوں کے لیے حبا ایک تہائی کی حد تک کیا بلکہ حبا کو بہت زیادہ کر سکتا ہے یہ وسیعت ایک تہائی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو جدی لیکن قائدہ قانون وراست میں حصہ نہیں ہے ہجبا ہے اس پر دیکھو جی یہ کیا بات سے ہے وہ بیٹا ہے یہ تیم پوتی وہ بیروب کر دیئے گئے یہ چاہیں گھول ہوئی یہ نہیں کچھ پتہ نہیں دین کا ان باتوں سے چھوٹے چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے نتیجہ کیا رکلا جب مولماء کے بارے میں اپنے اصلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیاں ہوئی تو آپ تو ایسے جہاز کے بارے میں جس کا لنگر تٹ گیا اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر دے جائے گی یا ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتن کنائتن استعمال ہوتا ہے لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اصلاف سے کٹتا ہے لوگوں یہ نہیں کیا پتہ حاصل باپ پہ اس نے بتائی ہے یہ ہے یہ ہے مجددر قابل یہ ہے اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے معاف اللہ معاف اللہ معاف اللہ لیکن یہ دلیل آپ دوں گے میں اس کا نواب بات دوں گا کہ نبوت اور رحی رحمت ہے رحمت کیسے کتب کو ترسیت آیا وہ جاری دے گی جمعید جاری دے گی تو میں نبی ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں